اسلام علیکم ہیلو ایوریون میں ہوں امساز چینل سے کینیڈا لائیف اسٹائل کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر آج کے بلوگ کے ساتھ ابھی ہم اپوائنمنٹ میں آئے ہیں ڈاکٹر کے پاس میرے ہزمنٹ کی اپوائنمنٹ ہے وہ کلینک میں گئے ہوئے ہیں اور میں باہر گاڑی میں بٹھی ہوئی تھی مجھے بھوک لگ رہی تھی تو میں نے کچھ کھانے کے لیے لیا تھا تو وہ میں گاڑی میں بیٹھ کر کھا رہی تھی اور اس کے بعد ہم نے جانا تھا اپوائنمنٹ کے بعد کچھ گروسری کرنی تھی کیونکہ ہم نے دعوت رکھی ہوئی گھر میں تو دعوت کے لیے سارا سمان وغیرہ جو بھی کھانا وانا بنانا تھا اس کا سارے گروسری کرنی تھی یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی یہ جگہ تو میں یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ یہ ہاؤسنگ ایریا کے بیک پر بناوا ہے اور بہت ہی خوبصورت گرینری ہے اور جبکہ دوسری تب جو گریلنگ کر دیا ہے نیچے شاید ڈیپ ہے اور نیچے پانی وغیرہ بھی ہے تو اس لیے وہاں پر گریلنگ کر کے اس کو کور کر کے بند کر دیا ہے وہاں کوئی جان نہیں سکتا یہ اسرار واپس آ گئے ہیں اپنا چیک اپ کروا کے تو شوگر کا چیک اپ تھا اب ہم جا رہے ہیں گروسری کے لیے یہ دیکھیں میں نے اس میں آئس کریم ڈالی ہے اور یہ دیکھیں اب میں اس کو کھولوں گی خراب ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ مجھے یادی نہیں رہا تھا پہلے ویڈیو بنانا یہ میں نے اس میں آئس کریم ڈال دی ہے بنی بنانی نیچے سٹرابری ہے اور اوپر جو ہے چاکلیٹ ڈال دی ہے اور اس میں بنے ڈال دی ہے ساں بچوں کے لیے میں نے یہ بنا دی ہے تاکہ بچے نکالے اور نکال کے ایس کریم کھل بھی کھالے ان کو پسند ہے مجھے کہہ رہے تھے نانو یہ بنا کر دیں تو میں نے کہا اچھا چلو آج میں بنا لوں میں لگی ہوں چکن کڑائی بنانے میں اوائل ڈالا ہے ہلکی کی ہوئی ہے اور میں ساست دوش دوپے ساست ڈال رہی ہوں پریش لے کر آئی ہوں ابھی ابھی میں نے اوائل ڈالا ہے اور اس کو میں بھونڈ رہی ہوں اس نے پانی چھوڑ دیا ہے کچھ دھوکے ڈالتی ہیں تو پانی وہ بھی ہے چھا اس نے میں نے نمک کٹی لال میرچ اور حلدی دھنیا پورڈر اور زیرا پورڈر ڈال دیا ہے اس نے میں نے تکریبا ڈیر ٹیبل سپون میں نے لیسن ڈالا ہے اور ڈیر ٹیبل سپون میں نے دھرک ڈالا ہے پساوہ اور مجھے ویڈیو بنانا یاد نہیں رہی تو میں اب میں بتا رہی ہوں آپ کو یہ میں نے ٹومیٹو پیوری بھی ڈالتی ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی رہ دی ہے یہ اتنی سی باقی ساری میں نے ڈالتی ہے مزیدار بن رہا ہے تیار ہو رہا ہے ساتھ ساتھ میں اس کو ہلا رہی ہوں تاکہ نیچے نہ لگے مرچ کم ہے تو میں اس میں ہری مرچیں کو اٹھ کے نہ ڈال رہی ہوں تھوڑ اس میں نے دہی ڈالی ہے تقریباً ایک کپ اور میں اس کو دہی کے ساتھ کالوں گی اور میں اس کو اچھے سے بھون لینا ہے اس ورہ پانی اس کا برائی ہو جائے گا یہ میں اب چکن کی یقنی نکالنے لگی ہوں اس میں میں نے ہری مرچیں ڈالی ہے تقریباً ساٹھ آٹھ ہری مرچیں میں تھوڑی سی ہلدی ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں تقریباً یہ ہاف ٹی سپون کے قریب میں نے ہلدی ڈالی ہے یہ ٹو ٹی بل سپون میں اس میں سانف ڈال رہی ہوں ٹی بل سپون ہی میں اس میں زیرہ ڈالوں گی یہ تھوڑی سی ہے تقریباً ون ٹی سپون کے قریب ہیں یہ کالی مرچیں اف ٹی سپون یہ لونگ اور یہ الائچی چھوٹی الائچی یہ چار پانچ چھوٹی الائچیاں تھوڑی سے یہ لیٹس ہیں تیز پاتھ یہ دیکھیں یہ دو تین جو ہیں بڑی الائچی آج یہ دیکھیں یہ ڈیرڈر دو دو انچ کے دو دارچینی کے پیس اور ون ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی یہ ہمارا جو ہے پسا ہوا گرم مسالہ ٹھیک ہے یہ میں تقریباً ون ٹی بل سپون اس میں میں سالٹ ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے یہ میں اڈرک ڈال رہی ہوں یہ میں نے تھوڑی سی ڈال دی ہے تقریباً ایک انچ کا ٹکڑا اور یہ تھوڑی پرانی رکھی دی ہے اڈرک تو یہ اس طرح سے ہو گئی ہے تو میں اس کو اسی لیے اب یخنی میں ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ پسکے تو اس میں سالن میں نہیں ڈال سکتی پسنے والی رہ ہی نہیں گئی اس میں بال ہی بہت آگئے ہیں یہ ایک سوکھا ہوا آدھا کٹاوا لیمون ہے یہ میں ڈال رہی ہوں ویسے یہ مندی میں ڈلتا ہے جب مندی بنتے یکن میں یہ ڈال رہی ہوں اور ڈیس بہت اچھا ہو جائے گا اس سے یہ میں ایک پیاز ڈال رہی ہوں اور چھیل کے کٹر کی ڈال رہی ہوں کیونکہ معًا ہوں جار ہو کہ میں نے اڈرک بھی چھلا اللہ زیار scopeR یہ دیکھیں ایک بیاز ہے بڑی سارہ لیسن بھی میں چھیل کے ہی ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں تقریباً ڈیڑھ پوٹھی ہے ٹھیک ہے میں اس میں پانی ڈال دوں یہ میرا گرم پانی ہے میں نے نلکس میں گرم پانی نے کلی ہے یہ پورا جگ بھر کے میں نے ڈال دیا دیکھیں گے والا جگ اور میں ابھی تھوڑا سا اور ڈالتی میں اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈال دیتی ہوں اس کو نشان تقریباً ڈیڑھ جگ ڈال دی ہے میں کوکر کو ہیٹ دے دیتی ہوں اور میں اسے ہیٹ دوں گی کوکر کو تقریباً بیس منٹ اور بیس منٹ کے لیے ہیٹ پہ لککر کو لگا دیا میں یخنی تیارے یہ میں سارا چھان لوں گی اور یخنی میں میں مناہ رہی ہوں چکن منچورین میں اس میں یہ منچورین مسالہ ڈال دوں گی یویلی میں ڈالتی تو نہیں لیکن آج میں ڈال دوں گی اس میں ہافٹی سپون سے بھی کم ہے یہ سارل ڈال رہی ہوں کیونکہ میں نے اس میں مسالہ دوسرا بھی ڈالنا ہے اور عجینا موتو بھی ڈالنگی یہ میں اس میں بلایک پیپر تھوڑی سی تقریبن ہافٹی سپون ہی ڈال رہی ہوں اور یہ میں اس میں لیسن پاورڈر ہے یہ بھی ہافٹی سپون ہی ہے میں تھوڑا ساوڑ ڈال دی ہے ٹھیک ہے ہافٹی سپون ہی کافی تا زیادہ ہو جاتا ہے ورما یہ میں جنجر پاورڈر ہے جو میں یہ بھی ہافٹی سپونی ہے آدھا ڈالیں گی سارا میں ہی ڈالیں گی یہ منچورین کا مسالہ ہے چائنیز منچورین کا ٹھیک ہے یہ میں آدھا ڈال رہنگی آدھا میں نے چھوڑ دیا آدھا میں نے ڈال دیا اس میں نا یہ ایک بھی ڈالنے ہیں لیکن میں اس میں ایک نہیں ڈالوں گی کیونکہ پھر میری بہن نہیں کھائے گی اس کو الرجی ہے انڈے سے تو اس وجہ سے میں اس میں انڈے نہیں ڈال گئی اس میں انہوں نے دیا بھی کہ ٹویٹو کیچپ ڈالیں اور وینیگر ڈالیں تو میں وینیگر کی جگہ لیمن جوس ڈالوں گی اور کیچپ کی جگہ میں یہ ہوت سپائسی سوس ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں تھوڑا سا اس میں سپائس آ جائے گا ہمیں اپنا دیسی سٹائل بھی تھوڑا سا بنانا ہوتا ہے تقریبا میں نے یہ 4 ٹیبل سپون ڈال دی ہے اور تھوڑا سا میں سویا سوس بھی ڈال دیتی ہوں زیادہ نہیں ڈالوں گی یہ ہے بہت زیادہ سٹرونگ ہے تو تقریبا 1.5 ٹیبل سپون میں نے سویا سوس ڈال دی ہے ٹھیک ہے یہ میں جال رہی ہوں لیمن جوس ٹھیک ہے یہ تقریبا میں نے 3 ٹیبل سپون کے قریب یہ ڈالا ہے ٹھیک ہے اس کو اچھے سے پکا لیں گے اور میں اس میں میں اس میں کیچپ بھی ڈالی رہی ہوں کہ چلو میں نے تقریبا 2 ٹیبل سپون اس میں میں یہ دیکھیں 2 ٹیبل سپون کےچپ ڈال دی ہے تھوڑا سی اور ڈال دی ہے 1 ٹیبل سپون 3 ٹیبل سپون کر دی ہے ٹھیک ہے اچھا میرا یہ ایک چکن کو کا ویسٹ ہے ٹھیک ہے پورا ایک چکن کا ہے ٹھیک ہے اور میں اس میں 3 کلر کی شملا میرچ ڈالوں گی یہ ایک دو اور یہ 3 ٹھیک ہے میں نے اپنا گاجرے اور شملا میرچ ڈالوں گی ایک چیئے ہو گیا ہے نمک ڈالا ہے 1.5 ٹی سپون اور 1.5 ٹی سپون میں نے اس میں کالی میرچ ڈالی ہے اور کتنا 2 ٹیبل سپون میں نے اس میں ایک اور ڈالے 2 ٹیبل سپون میں نے لیمن جوز ڈالا ہے ٹھیک ہے دیکھیں میں نے تینوں کلر ڈال لی ہے شملا میرچ اور گاجرے میں نے سپ ایک گاجر ڈالی ہے سپ ایسے ہی تھوڑا سا فلیور بنانے کے لیے پہ چلو یہ میں ہری پیاس کٹ رہی ہوں یہ ایسے تھوڑی موٹی ہی کٹ رہی ہے لیکن چلیں دیکھیں میں نے ساری سبزی اس میں ڈال دی ہے اویل میں ذرا سی پھائی کی اور پھائی کر دیکھیں کٹ رہی کیاز ڈال دیتے ہیں اسے کیاز ڈال دی ہے وہ اگر کیا پہاتہ پھائی کر دیا ہے آپ کی گرین پھائی کر رکھ لے کے لے یہ ڈھوڑی ایک منٹ یہ دیکھیں یہ مجید یہ میں مشرووم کا پچک لے ہوں یہ ڈال دے گی کیونکہ یہ ساری میں ابھی انکو انکو منع پیس اس کو پت کر دیوکے اس کے پیسز گنا دیو میں نے سارے مشروونز کٹ کے ڈال دیو اس میں میں نے نمک ٹالا ہے میں نے 1 فورتھ ٹی سپون ڈالا ہے اور یہ 1 فورتھ ہی میں نے کالی مرد جا لیا اور یہ بائٹ پیپر بھی میں 1 فورتھ ٹی سپون ہی ڈال رہی ہوں تھوڑا سا سپائس کرنے کے لیے یہ دھوئے ہیں تو ان کا پانی چھوڑ گیا ہے اپنا ہی اور کتنا اچھے سے بھول گیا ہے بس اس میں بس اتنے ہی کافی ہے تھوڑا سا اس میں یہ گریوی پانی آنیزہ ہے اس کی خیر ہے یہ دیکھیں ہے ہی نہیں پانی ملکل بھی ہے میں اس میں مکس کر دیتی ہوں اور اور میں اس کو اب مکس کر کے بنا لوں گی اور یہ سارا بہت مزے کا بن گیا اس کا فلیور اتنا مزے کا کھٹا کھٹا سا فلیور آ رہا ہے ایک تو یہ مسالہ کھٹا ہے اوپر سے اس میں میں نے لیمن جوز ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی نا میں یہ ہرا والا جو پوشن تنا ہمارا اونین کا وہ میں ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ مکس کر دیتی ہے اس میں ہونہ زیادہ پکانا نہیں بڑھنا سبزیاں ساری جو ہے نا وہ کلر خراب ہو جائے گا اتنا اچھا کلر ہے سبزیوں کا میں یہ ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے یہ تقریباً ون ٹیبل سپون میں ڈال دیتی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے لیا ہے تھوڑا سا زیرہ ون ٹیبل سپون ہے اور یہ ہے بڑی الائچی دو تین دو ہیں تقریباً اور یہ تھوڑے سے لیپس لی ہیں اور یہ میں نے لیا ہے دارچینی کے دو پیس لی ہیں تقریباً ڈیر ڈیر دو دو انچ کے اور اس کو میں تھوڑی سی ڈال رہی ہوں یہ لانگ بھی تو تھوڑی سی اور میں ڈال رہی ہوں کالی میرچو بھی میں تھوڑی ہی ڈال رہی ہوں کیونکہ میں نے بڑیانی مسالہ ڈال رہی ہیں او 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 ڈیرہ کپ اونین ہے فرائیڈ اونین ٹھیک ہے میں اس میں ڈال رہی ہوں اور یہ ہے لحسن پوڈر ٹھیک ہے میں میں 1 تی سپون ہی ڈالوں گی تھوڑا سوڑا دوں چلے میں جنجر پوڈر ڈال رہی ہوں یہ بھی میں 1 تی سپون ہی ڈالوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں چلے اس کی مکس کر لیتے ہیں یہاں زیادہ لال ہو جائے گی آج بھی میں نے 3 سپل رکھی ہوئی ہلکی کر دیتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی اپنا تقریبا میری یہ میرا ڈیرہ چکن ہے تقریبا یہ 3 سارے 3 کلو کے کریی جائے پانی نہ جائے ورنہ چکن میں اتنا پانی چھوڑ دینا ہوتا ہے کھوڑ اور چکن اور ڈالوں گی یہ ہمارا ہو جائے گا دھوڑ چکن یہ دیکھیں یہ دو الائی تھی دو میں سے دھوڑ چکن گھوڑ چکن اچھے تو اچھے سے ہم بھون لیں گے چکن کو یہ بیڈیانی اسلالی رانجن سندھی نیشان کا یہ پورا ایک پہچک ڈالیں گے زیادہ تیز سپائس نہیں کرنی ہے اس لئے ایک پہچک ڈال رہی ہوں کیونکہ بچوں نے بھی خانہ کھانا ہے پرنہ پر بچوں کو مرچے لگیں گے ہم بھی مرچے کم کھاتے ہیں یہ جو کل تھوڑی سی پیوری بچ گئی تھی تقریباً یہ آدھے کپ کے برابر ہے ہاف تپ ہے پہنی یہ میں نے دھاو دی اور میں اسے پانی بلکل نہیں دالوں گی ورنہ چکن کا بھی پانی چھوٹ رہا ہے اور ٹیماتر پیوری سے بھی تھوڑا بہت پانی نکلے گا تو پھر یہ چکن جو ہے بہت زیادہ وہ ہو جائے گا پانی پانی میں اس میں تھوڑی سی دالوں گی دہی یہ دیکھے یہ تقریباً ہاف تپی دالوں گی ہاف تپ میں نے پیوری دالی اور ہاف تپی میں اس میں دہی دال دی ہے اس میں دہی دال دی ہے اسے اچھے سا مکس کرنے کی گریانی کے مسالے کو اور سارے گوش کو دہی میں تھوڑی سی دیر کے لیے کور کیا ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا گوش جو ہے وہ گنجا ہے میں تھوڑا میڈیم پہ کر رہی ہوں ہیٹ کو چاہیے میں نے پانچ کپ یہ والے میں نے اپنے لیے چاولوں کے اور میں اسی سے نا یخنی نہ پلوں گی اور پھر میں جب گوش گل جائے ذرا تو میں اس میں یخنی ڈال دوں گی یہ دیکھیں کہ اتنا اچھا ہو گیا ہے اور اس میں زیادہ بھون نہیں رہی اس میں ابھی ایسے دیکھیں ایسے گیلا گیلا سا ہی ہے زیادہ پانی بھی نہیں ہے سب خشک ہو گیا گوش گل گیا ہے اب میں اس میں یخنی ڈال دوں گی اور میرے پانچ کپ چاول ہیں تو میں تقریباً آٹھ یا نو کپ میں نے یخنی کے ڈال دیں گے اچھا اب میں نے یخنی چھان لی ہے یہ دیکھیں یہ میں کپ ناپ کے تو ڈال دیں گے کیونکہ چاول میں نے بھی رو دیں گے یہ میرا سارا جو یخنی کا وہ ہے نا یہ میں نے سب بیچ میں ہی رہنے دیا ہے یہ میں نے بلکل نہیں یخنی میں نکالا یہ ہڈیاں تھی اور یہ ان سے صرف یخنی نکالی ہے یہ چھے کپ تو یخنی کے گئے ہیں اور یخنی بہت سٹرونگ ہے اور یہ ساتھا کپ ہے یہ دیکھیں تو یہ پورا نہیں ہے میں اس میں باقی کپ پانی ڈال لیتی ہوں تو وہ ہمارے آٹھ کپ پانی کے پورے ہو جائیں گے یہ ہو گیا ساتھ اور یہ آٹھ یہ میں پانی ڈال رہی ہوں تاکہ ہمارا پانی پورا ہو جائے یہ دیکھیں یہ آٹھ ہو گیا ٹھیک ہے پانچ کپ میں آٹھ کپ پانی ڈالا ہے پانچ کپ چابلوں کے لیے یہ میں نے ساڑھے چھے کپ یخنی دی اور باقی ڈیر کپ میں پانی ڈال کے آٹھ کپ پورے کر دی ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں یہ ہے کھانا تیار ہوں رہا ہے یہ نان ہے آج میں نے عگر باتی سندل کی سمیلوالیت لگائی ہے تاکہ بدبو جو آتی ہے نا کھانا پکانے چھانا پکنے کی وہ نہ آئے یہ دیکھیں یہ تکے بنائے ہیں میں نے اور ابھی اور بن رہیں گے تھوڑے اتنا بڑا فائل یار آپ بھی نا بس آپ کو کوئی کام کرنا نہیں آتا ہے دیکھیں استغفراللہ تو نہیں کرو آن میں اکیلی لگی رہا کروں ہمیں حالت دیکھوے کہ آپ بل یہ سنوہ سے ایک مردوں کو بھی کام سکھانا نا ایک مصیبت ہے میں نے کبھی کروایا ہی نہیں اس طرح کے کام لیکن آج میری سبیت اچانک ہی کراب ہو گئی ہے میں رات سے دو دکا ہوسکتر لگو آئی ہی اب جو ہے اس لئے ان لوگوں سے کام کروایا ہے کہ بھئی کرو کام اور ادھر کیا ہے ادھر گول گپپے لگایا ہے اپی ٹائزر میں یہ دیکھیں یہ جگھٹ آ دیں نہیں نہیں اچھے اللہ آہ میری چنہ چاٹ پوری بھی نہیں بنائی ہے اسی طرح چنہ ہوئے چاٹ پسالہ ڈال کے تو ایسے ہی رکھ دیں ہیں اور یہ توڑے سے کرپورے ٹائپ جو ہوتے ہیں وہ ہے کیونکہ میری تبیت خراب ہونے سے کام بوت خراب ہو گیا ابھی سموسے اور رول بھی ٹائی کرنے تھے وہ نہیں کیا ہے یہ چیدہ میں اتار رہی ہوں یہ دیکھیں یہ کتنا مزیگا بنا ہے یہ بہت ٹیسٹی منچورین ٹیکن اینڈ ویڈیٹیبل منچورین ہے پلاو جو ہے وہ آج میں باتا رہی ہونے میری تبیت نہیں تھی ٹھیک میں بس سمجھے کہ مر کے بچی ہوں آج یہ دیکھیں یہ میرا کڑائی ہے اور اس پہ دنیا میرے میاں نے ڈالے اور اس کو لاسٹ ٹائم پہ جو بھوننا تھا وہ بھی میرے میاں نے بھونے کیونکہ میں تھک گئی تھی اور درد اتنا ہو رہا تھا دار میں کل رات سے ہی میری دار میں اتنی تکلیف شروع ہو گئی تھی تو رات کو مجھے ہسپٹل جانا پڑ گیا اور ہسپٹل والوں نے مجھے پین کلر دی اور بھیج دیا جب میں گھر آئی اور دوائی لکھ کر بھی دے دی کہ یہی کھاؤ تو جب میں گھر آئی تو گھر آکے وہ دوائی لینے میرا بیٹا صبح گیا ہے اور پھر فوری طور پہ ہی ایمبولینس بلوائی کیونکہ حالت بہت بگڑ گئی تھی اور میں دوبارہ ہسپٹل چلی گئی کیونکہ دھڑ بہت زیادہ تھا تو چھٹی کا دن تھا اور سارے ڈینٹس جو ہیں وہ بند تھے تو اس وجہ سے مجھے دوبارہ ہسپٹل جانا پڑا اور ہسپٹل سے پھر ٹریٹمنٹ کی انہوں نے ڈرپیں لگائی ہیں پین کلر اور انٹی بیوٹیک اور ایک گلوکوز کی پھر گھر آکے دوبارہ پھر ٹھیک ہو گئی تو پھر کھانے کا انتظار کیا چلے آجے بھکھانا بھی ساتھ کھول دیا میں نے یہاں پہنے یہاں پہنے بہت بہترین میں ڈزبین میں ڈاوگے چلے میں اگر اس کے بھر کھانے کے بھر میں سبو ڈالوں دنیا لے کے سب کچھ دیار ہے ہمارا چکن کڑائی اور پلاو بریانی اور یہ منچورین اور یہ تکہ منچورین چکن منچورین بھی دیارت میں جوائی جی ڈالو 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 مطر جی یہ آبان ہے نا یہ آبان ہے اور وہ ازلان ہے اچھا اور ان کا کیا نام ہے میڈم کا نا معلوم ہے نا معلوم ہے جی نہیں ابیہ ابیہ نام ہے آپ کا ابیہ کو نا معلوم کر دیا ہے یہ آبان ہے وہ ازلان ہے اور وہ وہ کون ہے اور اس کا کیا نام ہے چھوٹی کا اس والی کا آمائیا اور ان کا کیا نام ہے آپ کا کیا نام ہے آنیا آنیا اچھی بچی ہے ایک بچہ کم ہے آپ کو سردی لگ رہی ہے آنیا یہ اس کو درم پانی ڈالیں اس کے درم پانی ڈال کے عزیز کو لکھا ہوگی کیا چیز آئیس ہوگی بچوں کو سب سے زیادہ مزے کی چیز جی بیٹے آئیس ہوگی ایسا کو 300% ہم چائز ہے برکن ہے ایسا کو 300% جی بہت ہے ابھی دے دوں 點 ٹھیک اس کو دے دے اچھ اتیا کو کول کریں نا اتیا کو پوچھے کہاں ہے لیٹ ہو گئی یہ میرے پیارا شہزادہ عزیز اور یہ آئیزہ جی پہت پیاری شہزادی یہ جو سو ہی ہوتی ہے جب آتی ہے اور یہ ہمارا شہزادہ عزیز یہ میری مہندی دیکھو یہ میری مہندی دیکھو یہ میری مہندی دیکھو یہ میری مہندی دیکھو میری مہندی دیکھو یہ میری مہندی دیکھو یہ آپ میں دیکھو یہ مہندی دیکھو یہ بھائی کی ایک ہاں اچھا وہ ہمار کے ساتھ ہے یہ کون رائب کر رہا ہے بھائی وہ کون میں بھائٹ میں آتی ہے وہ وہ آدھا جاگ رہا ہے آجا آیزہ آجا آجا تو سوتی رہتی ہے نہیں ابھی تو رو رہی تھیں یکی دادوں کے ساتھ جانا بھائی اللہ پیز چلے بھی شیشہ بند کر لے پیچھے کا یہ کون ہے مہا یہ مہا ڈرائف کر رہی ہے ہاں ہاں اس کا لائسنس ہے اچھا یہ آسیم کی پیملی ہے بائی بائی آسیم اللہ حافظ چلو بھئی میں نے پھر دو گولیاں کھائی ہیں اب یہ پرسوں اس تک پیر تک میرا یہی حال رہن ہے گولیاں کھاؤ تو سکون